بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج نیا ایم سی کیو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ایم سی کیو اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے یہ ٹھیک ہے بچوں کو لگتا ہے تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ مگر آپ لوگ جب اس لیکچر کو اچھے طریقے سن لیں گے اس کو اچھے طریقے سمجھ لیں گے تو آپ لوگ اس طرح کے ایم سی کیوز بہت آسانی سے کر سکتے ہے ٹھیک ہے تو بچوں کو بڑا زبردستہ ایم سی کیو ہے یہ ٹھیک ہے کہتا جی آپ ارسل موس ایک انسان ہے جی بندہ ہے کہتا ہے تیس میٹر نورتھ کی طرف چلا ہو گئے تیس میٹر نورتھ کی طرف چلا اوکے اس کے بعد دیس میٹر ایسٹ کی طرف چلا ٹھیک ہے مان لیا اور اس کے بعد ایک نکھا ہی کام اس نے کیا تھرٹی انڈر رو ٹو میٹر کہتا ہے ساؤوٹھ ویسٹ کی طرف چل پڑا لو جب بچے ایم سی کیوں میں اتنا پڑھتے ہیں نا تو صدی بھائی پہ کہتے ہیں اللہ ہے یہ کونسا ہمارے سے مزاق ہو گیا پیپر میں ہے بھائی پہ ایم سی کی وہ چھوڑا تکہ مارا ہے یہ ہے یہ چھوڑا جہاں پہ رکی جا کے ٹھیک ہے لوگ یہ آنکھیں کھولی جہاں پہ کلی نظر ہے یہ وہاں پہ ٹک لگا دیا ہے اوہ بھائی ٹھیک ہے قسمت کب تک ازماؤ گئے ٹھیک ہے کچھ سیکھ بھی لوگ کو ان نئی چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے اچھے طریقے سے دیکھیں کہتا ہے ایک پرسن ہے وہ تیس میٹر نورھ کی طرف چلا پھر ٹوینٹی میٹر ایسٹ کی طرف چلا پھر ٹھرٹی اگر ہوں ٹو میٹر ساؤتھ ویسٹ کی طرف چلا یا مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں یہاں پر کوارڈرنٹس بناتا ہوں سوری پہلے یہ نورھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نورھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ یہ تو آپ کو پتہ اچھا اب نورھ ہے اگر تھوڑا سا بھور کریں ٹک بتانے لگا ہوں بھا شورٹر بتانے لگا ہوں میں نے آگے بھی بتایا ہر ایم سی کیو کو کئی لوگ ڈیفرنٹ اینگل سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے اینگل سے ہم لوگ ایک ایم سی کیو کو سول کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ٹکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہی جو ہے جی یہ ہے اس کے علاوہ پہ ٹکنیک نہیں ہوگی اس کے علاوہ پڑی ٹکنیک ہوتی ہیں ہاں جو ٹکنیک مجھے پتا ہے جس حد تک میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سمجھا سکتا ہوں میں وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے باقی بھی پتا ہے مگر وہ تھوڑی لنسی بھی ہو سکتی ہیں ہاں تو بچھو اس لیے آپ لوگوں کو جو چیز بتانے لگا ہوں اس کو بس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے وہ سوڑی سن دینا ہے 30 میٹر نورث یعنی اس کا مطلب یہ بائے ایکسز کی بات ہوگی اچھا اس کے بعد ایسٹ کی بات کردہ تو پوزیٹیو ایکسز کی بات ہوگی جب یہ ساؤتھ ویسٹ کی بات کرتا ہے تو ساؤتھ ویسٹ یہ بچو تھرڈ کوارڈرن میں جا کے آتا ہے تو میں کیوں میں پہلے ہی کام کروں اس کا مطلب میں ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ نکالنا ہے میں ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ کو بچو کہہ سکتا ہوں کہ بیسیکلی نورث والا علیدہ سے ایک ڈسپل اور پھر یہ تینوں کو ایٹ کر دوں گا تو ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ آجے گا جی اس کا بس بات ختم لوگ اب ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں بچو ہم لوگوں نے یہاں پر سب سے پہلے اس کا جو پہلا ڈسپلیسمنٹ ہوگا اس کو میں ایس ون بول دیتا ہوں وہ ہوگا تھرٹی میٹر نورتھ ہے تو بچو میں جے لکھ دوں گا کیونکہ آپ کو بتائیں بائی ایکسیس کے لوگ یونٹ بیکٹر ہوتا ہے وہ جے ہوتا ہے اوکے پھر اس کے بعد ایس ٹو بچو کتنا ہے وہ کہتا ہے ٹوئنٹی میٹر ایسٹ کی طرف یعنی ٹوئنٹی میٹر آئی ہو گیا یہ یونٹ بیکٹر آئی ایکسیس کے لوگ ہو گیا اچھا اب یہ تیسرا جو ساؤتھ ویسٹ ہے نا اس کو کیلکولیٹ کرنا بچوں کو بڑا مشکل لگتا ہے تو بھائی میری بات سنو آپ کو پتہ ہے یہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا میں اتر تھرڈ کو آڈرڈ بناتا ہوں دیکھیں سپوز کریں یہ ساؤتھ ویسٹ کی ڈریکشن میں اس کی میگنیچوڑ ہے ساؤتھ ویسٹ کا مطلب ہے کہ بلکل اس کے ساتھ ہی نہیں جتنا ساؤتھ اور ویسٹ ہے ان کے درمیان میں بلکل پڑا ہے اس کا مطلب اس کا ایک سیکس سے بننے والا اینگل کتنا ڈگری ہے 45 ڈگری ہے اچھا اب مجھے بتائیں جب بھی کوئی چیز تھرڈ کوارڈن میں کوئی بھی ویکٹر تھرڈ کوارڈن میں ہو تو آپ کو پتہ اس کا ایکس کومپننٹ بھی نیگیٹیب ہوتا ہے اس کا وائی کومپننٹ بھی نیگیٹیب ہوتا ہے تو میں کیوں نہ اس کے ریکٹینگلر کومپننٹس ڈراؤ کر دوں تو جب میں اس کے ریکٹینگلر کومپننٹس ڈراؤ کروں گا نا اس طریقے تو بچو اس کا ایک کومپننٹ بنے گا مائنس 30 انڈر اوٹ 2 کوز 45 ڈگری کیا خیال ہے بچو یہ آپ کو پتہ ایکس ایکس کومپننٹ کیا لوں گا آگیا پھر اس کے بعد پلس اس کا جو وائی کومپننٹ ہوگا وہ بھی ہوگا مائنس 30 انڈر اوٹ 2 سائن 45 ڈگری اور ساتھ میں بچو آگیا جے یہ اس کا ٹوٹل ایس 3 آپ کے پاس آگیا ہے تو جب آپ لوگوں کو پتہ اس کو سول کریں گے تو کوز 45 ڈگری 1 اور انڈر اوٹ 2 ہوتا ہے وہ انڈر اوٹ 2 سے کینسل ہو گیا آپ کا جو ایس 3 بچا آپ لوگوں کے پاس مائنس 30 آئی ٹھیک ہے مائنس 30 آئی پلس ٹھیک ہے آپ لوگ میٹر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے مگر میں اگر میٹر کی بات نہ کروں جنرلی بس بات کر رہتے ہیں یونٹس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ چلو لگا لو ٹھیک ہے مائنس 30 میٹر آئی اوورال ویلی لکھ رہے ہیں پھر مائنس 30 میٹر اس کے بعد سائن 45 بھی کٹ گیا جے بچ گیا تو اب آپ کے پاس بچو یہ ایس 3 کی ویلی بچی ہے اب آپ لوگ کیا کام کریں گے اب آپ لوگ یہی سے دیکھیں جب آپ لوگ ان دونوں کو اس میں ایڈ کریں گے تینوں ایڈ ہو جائے گی ہے جب یہ تینوں ایڈ ہوں گے تو آپ کے پاس جو ایس 3 آئے گا سوری ایس آئے گا بچو وہ ان کا سم ہوگا تو 30 میٹر جے پلس 20 میٹر آئی پلس مائنس 30 میٹر آئی پلس مائنس 30 میٹر جے یہ دیں آپ لوگوں نے ان چاروں کو بچو ایڈ کر دیا اب یہ 30 میٹر جے آپ کو پتا ہے اس مائنس 30 میٹر سے کینسل ہو گیا تو 20 میٹر آئی میں سے 30 میٹر آئی نکال دیں تو بچو آپ کے پاس آنسر بچ گیا فائنلی ایس بچ گیا مائنس 10 میٹر آئی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا نیٹ ڈسپلیسمنٹ بن رہا ہے وہ کس کے لونگ بن رہا ہے بچو وہ کس کے لونگ بن رہا ہے وہ ایسے بنے گا مائنس 10 میٹر کا مطلب ہے 10 میٹر آلونگ ہاں دھی مائنس آئی کس کے لونگ ہے تو بچو آپ کا آنسر کیا ہوا 10 میٹر ویسٹ یہ تو یہ ہے آپ کا رائٹ آنسر ٹین میٹر ویسٹ اگر میں اس کی ڈائیگرام بنانا چاہوں تو اس کی ڈائیگرام کچھ حصہ سے بنیں گی دیکھیں پہلا ڈسپلیسمنٹ ایس ون ہوا بچو نورت کی طرف ٹھیک ہے جی ایس ون اندر ہوا پھر اس کے بعد یہی سے آپ لوگ آگے چلے گئے ایس ٹو آپ کا بنا بچو ٹوئنٹی میٹر آئی کی طرف اس کے بعد اب آپ لوگ دیکھیں آپ کا جو نیٹ ریزلٹ اس کے بعد دیکھیں آپ لوگ ساؤتھ ویسٹ کی طرف گئے ساؤتھ ویسٹ یہی سے آپ جان رہے ہیں تو بچو آپ لوگ ایسے جا رہے ہیں اور آپ کا جو یہ یہ آپ کا ایس تھری ہے یہ آپ کا بچو کیا ہے ایس تھری ہے اگر آپ لوگ غور کریں یہ آپ کا ایس تھری ہو گیا اب اوریجنل پوزیشن آپ کی یہ تھی یہ بلی تو مجھے بتائیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو چیز ہے یہ آپ کا ریزلٹن ڈسپلیسمنٹ نہیں آیا جو کہ ایس ون ایس ٹو اور ایس ٹری تینوں کا سم آیا اور یہ مائنس ٹین میٹر آئی کا مطلب ہے کہ ویسٹ کے علوم ٹین میٹر کی دیریکشن میں ہے ٹین میٹر ویسٹ کی دیریکشن میں ہے یعنی نیگیٹیو ایکس ایکسز کے علوم ٹین میٹر اس کی مگنیچیونڈ ہے تو بچو ٹین میٹر اس کی مگنیچیونڈ ہے اس کے علوم ٹین میٹر نیگیٹیو ایکس ایکسز کے علوم یعنی ویسٹ کے علوم تو بچوں یہ تھا آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیپیکل سین سے کیوں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کومنٹ کرتے ہیں ضرور چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا بھائی اس کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکون کے اوپر لازمیں کلک کر لیں انشاءاللہ اس سے ریلیٹیڈ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ایسے ہی میں پروائیڈ کرتا رہوں گا تو آپ کی دعائیں چاہیے جی اللہ حافظ